السلام علیکم میں ہوں اسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افشل جانا ناظرین آج کے حالات کو دیکھ کر مستقبل کے تیور کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اب یہ جو گیم آف تھرون ہے تخت یا تختے کی جنگ ہے اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس میں جو کھلاڑی ہیں وہ بازے ہیں دونوں طرف کی جو ٹیمیں ہیں اپنے اپنے عزائم کے ساتھ کھل کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں اور ایسے میں اب جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو ہم آج ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں اور میری ایک التماث ہے کیونکہ آج کس ویلاغ میں میں نے ایک دو چیزیں ایسی ڈسکس کرنے ہیں جو کہ کسی بھی حوالے سے کسی گھر کے بچے کے لیے یا اخواتین کے لیے مناسب نہیں ہے تو میں خاص طور پر التماث کروں گا کہ بچے اس ویڈیو سے دور رہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ایک خاص حصے کو نہ دیکھیں جس میں میں نے ایسی بات کرنی ہے جو کہ ذاتی طور پر مجھے کرتے ہو بھی خاصی شر مندے کی محسوس ہوگی لیکن کرنی ضروری ہے اور وہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ایک میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا اچھا اب آج کے اس ویلاغ کے اندر ایک تو جس میں میں نے ذکر کیا کہ جو کھلاڑی ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں لیکھ ٹیمز آپس میں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے اور اس مقابلے میں اب یہ لڑائی جو ہے نا دو بدو کی کیفیت میں اور اس میں واضح طور پر اشارے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک تو تھوڑے در پہلے جو ہے وزیراعظم ہاؤنس م خالی کر دیا گیا ہے اور دوسری خبر میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا جتنا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں کیونکہ وہ بھی مکمل طور پر بند کرنے کے لیے پہلا سٹیپ لے لیا گیا اچھا سوشل میڈیا بند کرنے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یوٹیوب نہیں صرف ٹویٹر نہیں بلکہ انسٹرگرام بھی فیس بک بھی اور ایکس وائی زی جتنے بھی دیگر پلاتفارم ہے یعنی مکمل بین آن سوشل میڈیا اچھا اب اس سلسلے میں ابھی میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھانا ہی جس میں ایک بریگیڈیر جو ہیں ان کے گھر میں دھاوا جو بولا گیا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ آج ایک بڑا زبردست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منڈٹ چوری کے لیے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا تو اسی احتجاج کو لے کر پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب زیادہ انرجیٹک ہو چکے کیونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت آ چکی ہے آج علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح سے انہوں نے حلف لیا ہے سارے دنیا نے دیک ہے وہ حلف مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمال حلف تھا پھر اس کے بعد جو وہ گارڈ آف آنر کے لیے پولیس کی جانب سے گارڈ آف آنر جو نے دیا گیا ہے اس میں ان کی جو باڈی لینگویج تھی ان کے آنکھوں میں جو ایک غصہ تھا جو ان کی انداز میں ایک جوشیلہ پن تھا ایک جہارہ جارہانہ پن تھا کچھ بھی نہ کہا سب کہہ بھی گئے ان کے نظر آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں آئندہ ان کے تیور بھی کوئی اچھے نہیں ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے اور اس سلسلے میں ابھی انہیں حکومت نہیں ملی تھی وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے اپنی تمام انتظامیاں کو اپنے تمام آئی جیز کو ڈی پی اوز کو آر پی اوز کو مطلب کھل کر ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بات کہیں کہ جناب ہم اقتدار میں آئیں گے تو تمہیں لگ پتہ جائے گے اور میری خود اطلاعات اس وقت ذاتی طور پر یہ ہے کہ خاص طور پر خیبر پختونخواہ کی جو بیروکریسی ہے اس میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے کہ جناب اب علی امین گنڈاپور صاحب آگ سے اور ان کی تائناتی کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تیور کیا ہے مطلب سارے لوگ بڑے حیران تھے کیونکہ ذاتی طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ایک شخصیت اور حیثیت ہے اس میں ان کی پارٹی کے اندر سے یہ سوال اور مطلب خوٹ رہا تھا کہ بہت جاریحانہ ہے یا بہت اس طرح ہے تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب نے آئیتہ مستقبل کے لحاظ سے اپنی جنگ کو کس طریقے سے جو لڑنا ہے اور جس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ اب بیسیکلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں پناہ دین سب سے پہلے ہم طرف وزیراعظم ہاؤس کا ذکر کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس خالی کر دیا گیا ہے انبار اللہ کاکر صاحب اپنا چونکہ ٹینئور مکمل کر چکے ہیں انتخابات کروا چکے ہیں اب جیسے بھی ہیں دھاندلی زیادہ ہیں نہیں ہیں لیکن انتخابات چونکہ انہوں نے اپنے کروا دی ہیں تو اب وہ وزیراعظم ہاؤس سے جا چکے ہیں اب اس وزیراعظم ہا� یقین کون ہوگا اس کا فیصلہ کل ہوگا اور کل فیصلہ اس طریقے سے ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ مہرہ یوب صاحب ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہے اس کے مطابق تو شہباز شریف صاحب زیادہ نمبر رکھنے کی وجہ سے وزیراعظم بن جائے کیونکہ انتحادی حکومت ہے اب چھے جماعتیں جو ہے نا وہ اتحاد کر رہی ہیں چھے جماعتی اتحاد ہونے کے باوجود ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ اس چونچو کی مربع پارلیمنٹ میں کیا ڈیلیوری یہ لوگ کر سکیں گے لیکن ابھی ایک اور بڑی عجیب سی اطلاعات آ رہی ہے کہ حکومتی صفوں میں کوئی آٹھ سے دس جو لوگ ہیں ووٹ ہیں وہ رابطے میں نہیں آ رہے اچھا وہ کون سے ووٹ ہیں یہ اس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ اطلاع ذرائع کے مطابق آ رہی ہے کہ آٹھ سے دس ووٹ جو ہیں نا جو حکومتی اتحاد کے ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان تحریکیں انصاف کے ساتھ ہیں وہ بلکل خاموش ہیں اچانک غائب کیوں ہیں بہو بڑا ہا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو رہے ہیں یہ اس وقت کی سیچویشن ہے اور اسی سیچویشن کو ہم مزارہ آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہوئے میں اب سوشل میڈیا کا ذکر کر دوں کہ سوشل میڈیا پر بھائی جان صورتحال یہ ہے کہ آپ جتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں کیونکہ سوشل میڈیا پر مکمل طور پر پابندی لگنے کے ح اور وہ سینٹ میں جو پیش کیا گیا اس کی پیر والے دن بحث ہو گئی یعنی کل وزیراعظم کے انتخاب کے بعد پیر والے دن جب ورسٹ ورکنگ ڈے ہوگا فرسٹ ورکنگ ڈے میں اس بل کی حوالے سے بقاعدہ بحث ہوگی اور اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینٹر بہرامن تنگی نے یہ مکمل طور پر سوشل میڈیا پر بھائی 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 ب مکمل طور پر سوشل میڈیا پر بھائی 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 کیا یہ حل ہے کیا یہ حل نظر آتا ہے آپ کو بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹس لے کر آئیں اس کو جائے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قوانین آپ نے بنائے اس کو آپ لاغو کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرتے ہوئے کچھ کو نشان عبرت بنا دیں لیکن مکمل طور پر جی پاکستان کے اندر سے یہ سب بند کر دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اگین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو اپنے ہی مشہیر ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ خود ہی کافی ہیں ان کو رگڑا لگوانے کے لیے کیونکہ ابھی تک جب سے الیکشن ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کون بسیکلی سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہا ہے کون سب سے زیادہ کلپریٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اس وقت بہت مسٹ کلکولیشنز چل رہی ہیں بہت ساری ایشیوز پر جس میں یہ اس قسم کے جو بل ہے یہ لانا پھر جگہ سائی کی باعث بنے گا پھر لوگوں کی زبانوں میں آنے کا باعث بنے گا دوسرے لفظیں کہ تو اسی آپ موقع جدو دو ہو گئے تھے اگلے موقع دا فائدہ چکنے گئے تھے خدا دا نہ ہے تھوڑا خوشنال کم لگو آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم ذکر کرتے ہیں وہ جو ویڈیو ہے جس ویڈیو کو لے کر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچے اس ویڈیو کو نہیں دیکھنا خدا کے لئے بچوں نے اور خواتین نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھنا اس کے بعد پھر میں جو برگیڈیر کے گھر دھاوا بولا گیا اور تیزاب کا جو حملہ ہے تیزاب کا حملہ اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین آپ کو یاد ہے سوبیہ شاہد کا سوبیہ شاہد جس کے بھی آج جو کل وزیراعظم منتقب ہو جائیں گے مبینہ طور پر یا ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب ان سائج ملاقات بھی ہوئی ہے سوبیہ شاہد وہی جو کہ ایم پی اے خیال پفتون فاسمبلی کی جنہوں نے صرف گھڑی لہرائی تھی زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر انہوں نے دہلا کر ہلا کر جھلا کر پتہ نہیں مٹا کر رکھ دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے والے پتھان تھے جنہوں نے اس احتجاج کو لے کر غلازت کی ہر حد پار کی اور اس غلازت کی ہر حد پار کرتے ہوئے ویسے تو بہت ساری ویڈیوز آ چکے ہیں لیکن ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس ویڈیو کو لے کر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب تصور نہیں بازاری بندہ بھی تصور نہیں کر سکتا بازاری بندہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کیوں کوئی بات کر سکتا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کہا یہ گیا ہے خیبر پختونکا کے اسمبلی میں جس میں آوازے کسیر کیا جا رہی ہیں میں اس کی ڈیش لینا چاہتا ہوں میں آپ کو بیس تیس پچاس لاکھ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ ایک رات گزار لو تم میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لو یہ صبح اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ رات میں اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا اور اب میں ایک سوال کی ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہوں گا آپ کے پشاور کے اندر جو یہ ایک خیب تیار کی گئی ہے middle class پشتون لونڈوں کی the apolitical PTI voters کہ we are apolitical we are totally divested and disconnected from our پشتون history پشتون identity ہم نے کلیم کرنی ہے پختونیم اتا پتا مجھے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں ہے باچہ خان کو بھی گا لیاں این پی کو بھی گا لیاں اس کو بھی گا لیاں اس کو بھی گا لیاں چار سدہ والے جاہل مردان والے جاہل صعبی والے جاہل ان لوڈوں کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں ان کی مثال بالکل ان پاکستانیوں کی طرح جو پہلے مولوی کو اپنا ناخن پکڑاتے ہیں مولوی ناخن پکڑنے کے بہانے آپ کا پورا بازو پکڑتا ہے پورا بازو پکڑنے کے بعد آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے آپ کی بیوی سے طلاق کرواتا ہے آپ کی بیوی سے خود نکاح کرتا ہے اور اپنے ولیمے کی مٹھفائی بھی آپ سے بٹھواتا ہے خاور مانکہ کی طرح یہ وہ پشتون لوڈوں کی کلاس ہے اس بے غیرتی کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا اور یہ سرمایہ ہے آپ کے پشاور کا تو ناظرین یہ جو اپنی ویڈیو دیکھی اسے اب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس خماش کے لوگوں کا سامنا صوبیہ شاہد نے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون نے جس طریقے سے ان کو بلایا یہ اچھا جیسٹر ہے لیکن اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے بیانیے کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے مطلب اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب اس سارے روئیے کے حوالے سے جب گھنڈا پور صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ شوق اسے آپ شوق یہ کاملہ بھی نہیں جوتے کھانے کے شوق ان اسوار ان پر پھینکی جائے وہ شوق ہے ان پر وہ کہتے ہیں گندی باتیں ہیں کہ رات رات کا ریٹ لگاؤ اور یہ ساری ان کے شوق ہیں یہ مطلب یہ سویہ شاید کے شوق ہیں مطلب اس طرح کے آپ کے وزیراعالی خیبر پختون خان ہیں تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے تو جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جو وزیراعالی صاحب ہیں وہ آج ان کے تیور نظر بھی آ رہے تھے تو اس سلسلے میں ایک میں ٹویٹ آپ کو دکھا دوں اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم وہ برگیڈری صاحب کی طرف چلتے ہیں ناظرین چونکہ میں نے کل آپ سے ذکر کیا کہ بغیر تلاشی کوئی بھی کے میں داخل نہیں ہوگا ہمارا پہلا کام دہشت گردی کا خاتمہ ہے فوج کی گاڑی بھی بغیر تلاشی کے داخل نہیں ہوگی اور وزیراعالی خیبر پختون خان نے مطلب بتا دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتے کے اندر در مقدمات ختم کرو یہ کرو وہ کرو چیزیں بہت واضح ہیں لیکن اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے جی فلک جعوید خان جو کہ سنم جعوید خان کی بہن ہے انہوں نے کہا کہ کام ہمارا دہشت گردی ختم کرنا ہوگا فوج کی گاڑی بھی بغیر تلاشی کے پی کے میں داخل نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور یہ سٹیٹمنٹ لکھ کر نیچے کہا کہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ خان نے گنڈاپور کو کیوں چنا کیونکہ اب نظام کو تحضاب سے غسل دینے کا وقت آ گیا ہے یہ نظام کسے کہتے ہیں میرے خیال سے آپ کو پتا ہے تو جس نظام کا یہ ذکر کر رہے ہیں میرے خیال سے اب وہ نظام بھی بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ انہیں کتنے نفلوں کا ثواب پہنچا ہے یہ سارا ڈس کریڈٹ اپنے گلے میں ڈال کر تو میرے خیال سے وہ نظام اب تیاری کر لے کہ وہ اب غسل کے ان کا غسل ہوگا ان کو نہلایا جائے گا لیکن تحضاب سے اس کے علاوہ ناظرین اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویڈیو بڑی تیزے سے وائرل ہو رہی ہے وہ برگیڈیر صاحب کی بیٹی ہیں ان کے گھر پر کسی برگیڈیر نے حملہ کیا اور ساتھ کوئی کرنل برنل بھی اور لوگ بھی تھے تو میں یہ چھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں اور پھر مزید بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر نزید شکور ہے میں برگیڈیر عبدالشکور ملک کی بیٹی ہوں میں اس وقت اپنے گھر میں جو ویسٹری راولپنڈی میں واقع ہے میں اپنے گھر میں موجود ہوں برگیڈیر عبدالشکور ملک آرمی کے ایک مایا ناس کمانڈر تھے وہ جب فوج میں وہ فورس کمانڈر تھے نوردرین ایریاز کے جب وہ فورس کمانڈر تھے تو سیاچین وزن دے گریپ آف پاکستان اب میں آپ کی فوج کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ ذرا وہ لے کر تو دکھائیں تو برگیڈی شکور کے فوت ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ان کے بیٹی کے گھر پہ آکے آپ ریڈ کرنا شروع کر دیں یہ کوئی فلسطین تو نہیں ہے یہ کوئی غزہ تو نہیں ہے یہ کوئی کشمیر تو نہیں ہے یہ تو برگیڈی شکور جو آپ کے ملٹری کمانڈر تھے یہ ان کی بیٹی کے پاس کوٹ کا سٹے آرڈر موجود ہے میرے پاس کوٹ کا سٹے آرڈر موجود ہے میرے گھر کی ساری چار دیواری فونڈیشن ہسپیٹل میں پیڈیٹرکس کا وہ یہاں اپنا پرائیوٹ میڈیکل سنٹر بنانا چاہتا ہے تو ناظرین بہرحال یہ جو باتیں کر رہی ہیں خاتون یہ بڑی سنچیتہ نویت کی ہیں تو لہٰذا ہم صرف جتے جتے یہی کہیں گے کہ اگر یہ خاتون سچ بات کر رہی ہیں تو اس پر فوج کے اندر یقینا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہوگا جس کے ذریعہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر یہ ایسا ہوا ہے تو فوج اپنے قانون کے مطابق کاروائی کر رہے اگر نہیں ہوا تو اس کا خاتون کے خلاف کا قانونی کاروائی کر رہے ہیں حسان عشق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ